بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانچ جون دوہزار بیس بروز جمعہ متحدہ عرب امارات کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برے سغیر کے حاجیوں کا کرنٹینہ جزیرہ کمران نئے کرونا وائرس کی وباہ کی وجہ سے کرنٹینہ کا نام ہر ایک کی زبان پر ہے لیکن کرنٹینہ کا تصور نیا نہیں کافی پرانا ہے اگر بات حج عمرہ ظاہرین کے حوالے سے ہو تو برے سغیر سے سمندر کے راستے حج پر آنے والے ظاہرین کے لیے جزیرہ کمران کو کرنٹینہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا عرب میڈیا کے مطابق یہ جزیرہ سو مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے عربی زبان میں اس کا نام کمران ہے جزیرہ کا یہ نام اس وجہ سے پڑا کیونکہ اس جزیرہ کا پانی انتہائی شفاف ہے وہاں چاند کا عقص اس طرح سے پڑتا ہے جیسے گویا ایک نہیں دو چاند ہیں یہ جزیرہ مونگوں کے جنگل سے مالا مال ہے جزیرہ کا درجہ حرارت انتیس سینٹی گریڈ ہے یہاں بارشیں بے حد کم ہوتی ہیں جزیرہ کمران میں انیسویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا رائے تھا اس زمانے میں جزیرہ کو بیت اللہ کو جانے والے ظاہرین کے لیے کرنٹینہ بنایا گیا تھا سلطنت عثمانیہ سے قبل پرتغالی اس پر قبضہ کی ہوئے تھے انہوں نے سولمی صدی عیسوی سے لے کر انیسویں صدی عیسوی تک اس پر راج کیا پہلے جنگ کے دوران انیس سو پندرہ میں برطانیہ نے اس پر قبضہ گیا اور انیس سو تئیس میں لوزان ماہدے کے تحت جزیرہ سے سلطنت عثمانیہ کے راج کا خاتمہ کر دیا گیا تاہم برطانیہ نے ادن کی حکومت کی مرضی کے برخلاف اس پر اپنا نجائز قبضہ برقرار رکھا کمران یمنی جزیرہ ہے اور الحدیدہ صوبے کے متعد ہے اسے بحیرہ احمر جزیروں کا موتی کہا جاتا ہے انیس سو تئیس کے دوران لوزان ماہدے کے تحت برطانیہ نے تسلیم کیا تھا کہ یہ جزیرہ حاجیوں کے کرنٹینہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے برطانیہ نے فرانس اٹری اور ہالنڈ کے ساتھ ماہدے میں انیس سو اٹیس تک اس جزیرے کی سحصیت کو تسلیم کیا ہوا ہے تاہم انیس سو انچاس میں برطانیہ نے اسے ایک اپنے نوبادیات میں شامل کر لیا برطانیہ کا یہ فیصلہ غیر قانونی تھا امرات میں سرکاری دفاتر میں پچاس فیصد ملازمین امرات کے سرکاری اداروں میں ڈیوٹی دینے والے ملازمین کی شرعہ پچاس فیصد تک بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے امراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق حکومت نے کہا ہے کہ اتوار سات جون سے تمام وزارتوں محکموں اور فیڈل اداروں کے دفتر میں ڈیوٹی دینے والے ملازمین کی شرعہ بڑھا کر پچاس فیصد کرنے کا فیصلہ ہوا ہے قبل عظیم فیصلہ ہوا تھا کہ ہر ادارے میں کام کرنے والے ملازمین کی مجموعی تدات کے مقابلے میں صرف تیس فیصد کو دفتر میں ڈیوٹی دینے کی ہدایت کی گئی اب اس شرعہ کو بڑھا دیا گیا حکومت نے کہا ہے کہ تمام فیڈل اداروں میں اختیاطی اور حفاظتی تدابیر پر عمل کیا جائے ملازمین کے درمیان فاصلہ رکھا جائے اور وزارت سید کی ہدایت پر عمل کیا جائے سرکاری دفاتر میں تیس فیصد ملازمین کی واپسی کا تجربہ کامیاب ہونے کے بعد تمام ملازمین کی واپسی مرحلہ وار ہوگی حکومت نے کہا کہ دفاتر میں ڈیوٹی دینے کے فیصلے سے ان لوگوں کو استثناء ہے جنہیں پہلے ہی استثناء دیا گیا ان میں حاملہ خواتین مزور افراد مستقل بیماریوں کا شکار وہ ملازمین جنہاں دفاعی نمزار کمزور ہے اور وہ سانس کے مریض ہیں یا مومر ملازمین ہیں سب کو استثناء ہے اس طرح وہ مرد و خواتین جن کے چھوٹے بچے ہیں اور ان کی دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں یا وہ افراد جن کے بچے بیمار ہیں انہیں بھی دفتر آنے کی ضرورت نہیں مسجد اکسا کے امام شیخ اکرمہ پر چار ماہ کی پبندی بیتل مقدس کے عالم دین شیخ اکرمہ سبری پر اسرائیل کی جانب سے مسجد اکسا اور اس کے اہاتے میں داخلے پر چار ماہ کی پبندی آیت کر دی گئی عرب نیوز کے مطابق اکاسی سالہ عالم دین شیخ اکرمہ سبری مسجد اکسا کے امام ہیں جو عالم اسلام کی تیسری سب سے مقدس مسجد ہے وہ یوروشلم اور فلسطین کے سابق مفتی بھی ہیں شیخ اکرمہ سبری کا مسجد اکسا کے اسلامی تشخص کے تحفظ کے بارے میں ہمیشہ سے سخت موقف رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی حکام ان پر اشتعال انگیزی کا الزام لگاتے ہیں اس سے قبل بھی انہیں متعدد مواقع پر نشانہ بنایا اور پبندی آیت کی اس موقع پر شیخ اکرمہ سبری نے عرب نیوز کو بتایا کہ اسرائیلی حکام انہیں خموش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی کچھ بولے چاہے وہ کچھ بھی ہو وہ ہمیں ہر صورت میں بات کرنے سے روکنا چاہتے ہیں اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے اسرائیلی عدالتوں کو استعمال کرنے کے خیال کو شیخ اکرمہ نے یقصر مسترد کر دیا کہا کہ معایندہ کے لائے عمل کے لیے اپنے وکلا سے مشورہ کروں گا شیخ اکرمہ سبری نے فلسطینی خبریسائی جنسی وفا کو بتایا کہ اسرائیلی پولیس مشرق یورشلم میں واقع ان کے گھر میں گس آئی اور بالکل غیر قرونی طریقہ ہے دو ہفتے قبل بھی اسرائیلی پولیس افسران نے دمکی دی تھی کہ اگر آپ مسجد اقصہ سے متعلق کوئی بھی بیان دیں گے تو اس پر گرفت ہوگی کوئیت فرنٹ لائن ورکرز کے لیے پچاس ہزار فری ریٹرن ٹکٹس کوئیت کی فضائی کمپنی جزیرہ ایرو ویز کرونا وائرس کے خلاف اہم کردار ادا کرنے والے کارکنان کو پچاس ہزار فری ریٹرن ٹکٹس دے گی کوئیت کی سرکاری نیوز ایجنسی کونہ کے مطابق فضائی کمپنی کرونا وائرس کی وبا پر کابو پانے کے لیے مسلسل کوشش کرنے والوں کو توفے کے طور پر کوئیت بار میں پچاس ہزار فری ایر ٹکٹس دے گی فضائی کمپنی کے جیرمین موان بودائی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا کہ ہمیں امیر شیخ سباہ ال احمد الجابر سباہ اور حکومت کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل پیرا ہونے پر فخر ہے کہ ہم اپنے ساتھی فرنٹ لائن ورکرز کو اس وبا کے خلاف لڑ کر اپنے لوگوں کو تحفظ فرام کرنے کو ترجی دینے کی کوشش پر انعام دے رہے ہیں یہ ٹکٹس دو ہزار اکی کے آخر تک قابل استعمال رہیں گی اور فضائی کمپنی کی جہاں جہاں پروازیں جاتی ہیں ان میں سے کسی بھی مقام تک فضائی سفر کیا جا سکے گا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اللہ حافظ